کراچی میں موسم سرما کے اغراض کے ساتھ ہی شہری گرم کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں کا روح کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی فوڈ سٹریٹس میں گرم گرم سوپ کے سٹارز پر بھی کافی رش دکھائی دے رہا ہے لیکن اس ساری گہمہ گہمی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے موسم سرما شدید تکلیف کا سبب بن کر آتا ہے جیسے کہ دمے کی مریضہ سادیا سرد موسم میں جب فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے تو سادیا کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں کی طرح اپنے بچپن سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں اور آج بھی جب فضائی آلودگی بڑھتی ہے تو وہ گھر میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں ڈسٹ سے اور یہ پولیوشن سے اس سے مجھے کنجیشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ بلکل مجھے سانس نہیں آتی اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کے اگر ہم فوراں ایکشن آ لیں تو وہ نیوبیلائز کروانا پڑے یا ہسپیٹلائز کروانا پڑے آج صرف کچھ پرسنٹ ہوں گے جو اس بیماری کا شکار ہوں گے لیکن اگر اسی طرح چلتا ہے آپ اس میں کچھ سالوں میں تو میجورٹی ایسا ہو سکتے ہیں جس ایسکیما کے مریض بن سکتے ہیں اور یہ واقعی بہت قطرنا کہ ہم ایک تھوڑے تھوڑے سے کام کے لیے دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں کراچی میں ماہ نومبر کے آغاز سے ہی فضائی علودگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کچھ دن ایسے بھی گزرے جب لاہور کی طرح کراچی کا دنیا کے سب سے زیادہ فضائی علودگی والے شہروں میں شمار کیا گیا ڈاکٹر سوہیل اختر کراچی میں سینے کے امراض کے ماہر ہیں اور انڈس ہسپتال میں اس شعبے کے سربراہ بھی ہیں ڈی 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 اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فضائی علودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے اور صرف پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ سے زائد امواد فضائی علودگی کے باعث ہوتی ہیں ڈاکٹر سوہیل کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر دس میں سے ایک بچہ فضائی علودگی کے سبب پیدا ہونے والے بیماریوں کا شکار ہو کر دم دوڑ دیتا ہے اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں جو مختصر دورانیے کی پولیوشن سے ایکسپوز ہو کے بھی ہو سکتے ہیں اور طویل عرصے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں عام نزلہ خانسی کے علاوہ جو دیگر کرونک امراض ہوتے ہیں اس کے علاوہ لنگ فائبروسس ہے اور لنگ کینسر ہے اور اس کے علاوہ ہارٹ کے ڈیزیز ہیں ہارٹ اٹیکس اور سٹوکس وغیرہ یہ سب ائر پولیوشن سے ہو سکتے ہیں شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی علودگی کی وجوہات میں فیکٹریوں اور گاڑیوں سے اٹھنے والا دھوان شہر سے اٹھائے گئے کچھلی کی بدانتظامی سنتی زور میں رہائشی آبادیوں کا تعمیر ہونا اور شہر میں تقریباً نہ پائے جانے والے درخت اور سبزہ ہے ماہر محولیات آفیہ سلام نے فضائی علودگی کو کم کرنے کے حوالے سے بتایا کہ صاف فضاء ہر انسان کا بنیادی حق ہے جس کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن اقدامات لینے میں نہ صرف دیر کی جا چکی ہے بلکہ عام درفت کے شعبے سے متعلق حکومت کی پالسیاں بھی دہرے میار کا شکار ہیں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہمیں آ رہے ہاں جو امیشنز ہیں گاڑیوں کا دھوان ہے اس کی وجہ سے ہماری ائر کالیٹی لو ہو رہی ہے دوسرا کراچی ایک بہت بڑا انڈسٹرلائز شہر ہے اور تمام انڈسٹری ہمارے ان امیشنز کنٹرولز کے جو کمپلائنسز ہیں اس کے اوپر پورے نہیں اترتی اور ہمارا جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے وہ بھی اس طرح کی جو پولیوٹنگ انڈسٹریز ہیں اس کو اس طرح سے نہ پائن کرتا ہے نہ ان پہ قابو لے کر آتا ہے تو جھول ہے ہر جگہ تو ہمارے لاؤز بھی ہیں ہمارے نیشنل انوارمنٹ کوالیٹی سٹانڈرز بھی موجود ہیں جن کو بہرال ابروائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ نائنٹیز کے بنے میں ہیں ائر کالیٹی لائف انڈیکس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں فضائی علوتی کے سبب ایک عام آدمی کی عصص زندگی میں پونے تین سال کی کمیں واقع ہو رہی ہے اگر حکومتی سطح پر اٹھائے گا اقدامات جیسے شہر میں شجرکاری اور اربن فائرز کے قیام میں تیزی نہیں لائی گئی تو آنے والے سالوں میں ہر دوسرا شخص سادیا کی طرح کسی نہ کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہوگا شاہ فہد ڈی 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 ڈرب لی ڈی ڈڈو کراخہ